گزشتہ دو سال سے حکومت نے فیس ریمیسمنٹ اور سکولیشپ کے بخیار جاری نہیں کیے جس سے تقریباً پندرہ لاکھ طلبہ کی صورتحال غیر یقینی ہو گئی ہے فیس کی عدم ادائیگی کی وجہ سے کالیج کی جانب سے اور ریجنل سیٹیفیکٹ کی اجرائی سے انکار کیا جا رہا جس سے طلبہ کی عالی تعلیم حاصل کرنے کے راستے بند ہوتے جا رہے فیس کی اجرائی کے لیے طلبہ اور اولیاء طلبہ برسوں سے انتظار میں ہیں خرض حاصل کرتے ہوئے فیس ادا کرنے والے خاندان سود کی ادائیگی کے بغیر فیس ریمیسمنٹ کی اجرائی کیلئے احتیتاروں کی اردگرد چکر لگا رہے تعلیمی سال دوہزار انیس تا بیس دوہزار بیس تا اکیس کے لیے تین ہزار تین سو پچاس کرو روپے کے فیس اور سکولیشپ کے بخیار جات ہے تعلیم سال دوہزار اکیس تا بائیس فیس ریمیسمنٹ درخواستوں کی جانت مکمل ہونے پر بخیار جات مزید بر جانے کی مکانات ہے فیس کی منظوری سے خبل ٹوکن کی اجرائی ہوتی ہے اس کے بعد طلبہ کے بینک خاتوں میں نخد رخم جمع ہوتی ہے تام چند ماہ خبل ٹوکن جاری ہونے کی بوجود طلبہ کے بینک خاتوں میں نخد رخم جمع نہیں ہوئی ہے جب اس معاملے میں اولیاء طلبہ کی جانب سے اہدداروں سے استفسار کیا جا رہا تو بہت جلد نخد رخم طلبہ کے خاتوں میں جمع ہونے کا تیاخ ہون دیا جا رہا حالی میں حکومت نے فیس اور سکولرشپ کے رائیگی بجٹ ریلیس آرڈر جاری کیا مگر ابھی تک کسی کو بھی کوئی رخمی اجرائی نہیں ہوئی ہے حکومت نے ماضی میں ہی تین ماہ میں ایک مطبع فیس اور سکولرشپ جاری کر کے رہنمیانہ خطوط جاری کیے لیکن اس پر کوئی عمل آواری نہیں ہو رہی ہے